اس لئے اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آئے یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعروف کروایا یہاں بالکل اُلھٹ بات ہو رہی ہوتی ہے اب تو رسول علی بات بھی نکلی ہے اب تو یہ بابوں میں ہی آکے اُلجے میں کہتے ہیں بابوں نے تعروف کر رہا ہے اللہ رسول کا میں الحمدللہ رب العالمين مرزا جہنمی کی طرف سے بے باقیوں دیدہ دلیریوں اور جسارتوں کا سلسلہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدر صحابہ اکرام اہل بیعت اطہار اور اولیاء اللہ کے حوالے سے مرزا جہنمی نے جو نازیبہ کلمات کہے ان کلمات پر ابھی تک مصر ہے ڈٹا ہوا ہے اور توبہ اور رجوع کی توفیق مرزا جہنمی کو نصیب نہیں ہو رہی ابھی لیٹس مرزا جہنمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدر کے حوالے سے نیا بیان دیا اور اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امت پر احسان نہیں کہ نبی نے خدا کا تعریف کروایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمَ رَسُولًا تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو محبوظ فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کو بیجا نبی کا احسان نہیں ہے کہ نبی نے خدا کا تعریف کروایا مرزا جیلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسنِ امت ہونے کا انکار کیا اور نعوذ باللہ تعالی یہ بات کہہ کہ مرزا جیلمی نے ایک بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا ہے یقیناً قرآن و سنت کے اسلام کے یک سر خلاف مرزا جیلمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور مرزا جیلمی پر شرعی طور پر اس پر توبہ مرزا جیلمی پر فرض ہے کہ مرزا اپنے اس بیان سے توبہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے محسن ہونے کا مرزا جیلمی نے انکار کیا یہ بات یاد رکھیں یہی مرزا جیلمی جب اپنے لئے استعمال کرتا ہے تو اپنے ریسرٹ پیپر فائیو بی کو اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے امت بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے ریسرٹ پیپر فائیو بی لکھ دیا اور مجھے یہ قرآن تھی میں نے یہ پیپر لکھ کے امت پر احسان کیا مرزا جیلمی امت کا محسن اس بنیاد پہ کہ فائیو بی ریسرٹ پیپر لکھا اور مرزا جیلمی اپنے بابا مولوی صاحب فائیو بی کو کہتا کہ ان کا بیرو پر احسان ہے مولوی صاحب کا بیرو پر ایک بہت بڑا احسان ہے چلیں میں آپ کی حدیث نعمت کے طور پر کیمرے میں بتا دیا مرزا جیلمی پر باب عساق کا احسان ہے بقول مرزا جیلمی مرزا جیلمی کا پوری امت پر احسان ہے لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات اقدس کا امت پر احسان نہیں یہ مرزا جیلمی کا دوگلہ پن اور دورہ میار آپ اندازہ کریں کہ اپنے آپ کو محسن امت مان رہا ہے اپنے بابی صاحب فیصلہ بادی کو اپنا محسن مان رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محسن ماننے کے لئے تیار نہیں تو سچ فرمایا تھا امام احمد رضاقہ محدث عبریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا تعارف کروایا حضور کا امت پر احسان ہے خدا امت کو رسول کے ذریعے سے ملا قرآن امت کو رسول کے ذریعے سے ملا امام رسول کے واسے سے ملا نماز روزہ حج زکاة ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے اور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر یہ احسان حضور محسن آزم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو خدا کا تعارف کروایا اور مرزا جلمی نے کس ڈٹائی کے ساتھ کس دیدہ دلیری کے ساتھ کس جسارت کے ساتھ مو کھول کے یہ کہا دیا کہ نعوذ بللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان نہیں ہے کہ حضور نے خدا کا تعارف کروایا لا حول ولا قوة الا باللہ مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ نعوذ بللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احسان نہیں ہے کہ حضور نے خدا کا تعارف کروایا اب اس جملے کو قرآن و سنت اور جو عقلی دلائل ہیں ان کے سامنے رکھیں تو مرزا جلمی کا یہ دعویٰ برکل باطل اور مردود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بہت بڑی جسارت ہے اس پر احادیث موجود روایات موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا محسن سمجھتے تھے اور اس میں تو کسی مسلمان کو تردد اور شک ہو ہی نہیں سکتا معروف حدیث ہے ملاشیو کے مقبر پڑی جاتی ہے صحیح مسلم کے در بھی اور سنن نسائی کے در وہ حدیث ہے اور اس کے جو الفاظ یہاں میرا مستدل ہے وہ سنن نسائی کے در میرے پاس یہ دارو کتب العلمی بیروت لبنان سے جو کتاب شپیئے سنن نسائی اس کی پانچ ازار چار سو چھتیس عمر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ایک حلقہ بنا کے ایک چھوٹی سی مجلس جا کے بیٹی ہوئے تھے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں اس حدیث کی راوی ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آکے پوچھا مَا عَجْلَسَكُمْ اے صحابہ تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا تو انہوں نے کہا جلسنا ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانَ الْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا حضور ہم نے جلسہ اس لیے کیا تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہاں دعا کریں اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں اس پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا اور آپ کے ذریعے سے جو ہم پر احسان کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کریں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا یعنی حضور امت پر اللہ کا احسان بن کے تشریف لائے حضور سرابہ احسان ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے امت پر احسان کی صورت میں بھیجا اور مزہ جلمی کہتا ہے کہ حضور کا کوئی احسان نہیں ہے امت پر کے خدا کا تعریف کروایا اور اس کے لئے ایک اور حدیث غزبہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال آپ کو ملا آپ نے مولفت القلوب کے اندر تقسیم فرما دیا وَلَمْ جُعْتِ الْأَنصَارَ شَئِعَا اور اس میں سے انصار کو حضور نے عطا نہیں فرمایا جب انصار نے دیکھا کہ باقی لوگ جو ابھی نینے مسلمان ہوئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا اور ہمیں عطا نہیں فرمایا فَقَأَنَّمَهُمْ وَجَدُوْ اِذْ لَمْ رُسِبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ گویا کہ انہوں نے اپنے دل میں کوئی چیز محسوس کی کہ لوگوں کو ملا اور ہمیں نہیں ملا تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا یَا مَعَشَرَ الْأَنصَارَ اے انصار کے گروہ عَلَمْ عَجِدْكُمْ دُلَّانًا فَحَدَاكُمُ اللَّهُ بِي کیا میں نے تمہیں رسے سے ہٹا ہوا نہیں پایا پس اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے ہدایت دی وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي تم گروہ در گروہ الگ لگ تھے پس اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا وَعَالَتًا فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي تم بے سر و سامان تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں گنی کر دیا کُلَّمَقَالَ شَيْعَ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کوئی بات فرماتے تو انصار صحابہ کہتے اللہ وَرَسُولُهُ اَمَنُّ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اللہ بھی احسان کرنے والا اور اس کا رسول بھی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہر بات پہ صحابہ یہی کہتے اہلِ مدینہ انصار اللہ وَرَسُولُهُ اَمَنُّ اللہ زیادہ احسان کرنے والا ہے سب سے زیادہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے صحابہ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ذاتِ اکدس ہمارے لئے محسنِ آزم ہیں حضور کا سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان ہے کہ حضور کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ادایت عطا فرمائی حضور کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جمع کر دیا اور حضور کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں غنی کر دیا مرزا جیلمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول کا امت پر کوئی احسان نہیں ہے کہ رسول نے امت کو خدا کا تعارف کروایا اپنا احسان مانتا ہے کہ میرا احسان امت پر یہ ہے کہ میں نے فائی بی رسل پر لے کے امت میں بہت بڑا احسان کی ہے میرے دل میں قرن تھی اور میں نے بڑی محنے سے یہ انسل پر تیار کی اور میں نے امت میں بہت بڑا احسان کی آپ خود اپنے آپ کو محسن امت مان رہا ہے اپنے بابی ساق جالوی کو اپنا محسن مان رہا ہے لیکن مرزا جیلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محسن ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو صحیح فرمایا تھا اعلیٰ حضرت امام احلی سنت اشاہ امام احمد رزاقہ محدث بریلے رحمت اللہ علیہ نے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا